لگا ہے شاندار شتک اور اس شتک کی بدولت کا ریکارڈ توڑے ہیں ٹیسٹ میچ کو لے کر بھارت اور اسٹریلیا ٹیسٹ میچ کو لے کر کہ ہمارے پاس میں بہت بڑی خبر آ رہی ہے ویرات کولی نے شاندار شتک لگا ہے بارتی بلے بار ویرات کولی نے ویسنڈیز کے دگر جران لارا کا ریکارڈ بھی دھراشائی کر دیا ہے انتراشری ٹرکٹ کے تحاظ میں اسٹریلیا کے خلاف سب سے زیادہ رن بنانے والے دنیا کے دوسرے کھلاری پنگا ہیں احمد آباد میں یہ ٹیسٹ نا چلا ہے دو سو اکتالیس گندوں پر ویرات نے پورا کیا ہے شتک احمد آباد میں شتک کا سوکھا ختم ویرات کولی نے جرا ہے شتک میرے ساتھ میں راجی مشٹرائی سپورٹس ایڈیٹر ہیں اور اس کے علاوہ راج کمار شرمہ ویرات کولی کے کوچ بھی جڑے ہوئے ہیں سٹار بلے بار نے سیریز میں اپنے شتک کا سوکھا ایک طریقے سے ختم کیا ہے راجی وراج کمار شرمہ ویرات کولی کی وجہ سے آپ کا سینہ چھپن انچ کا یقینن ہو رہا ہوگا ویرات کولی نے کئی ریکارڈ توڑے ہیں اور سب سے بڑی باقی ہے دل لیجنڈ برائن لارا کا بھی ریکارڈ توڑا ہے آسٹریلیا ایک خلاف سب سے زیادہ رن بنانے والا کوئی بلے باز بلکل راشد آپ نے تھی کھا بہت چاندار پردرشن رہا ہے یہ اس پاری میں اور جو کافی لمبے سمیے سے سکھا چلا آ رہا تھا ٹیسٹ لیٹ میں ہنڈرڈ نہیں ہوا تھا ویرات کولی کا اور سب ہی ان کے فانس کو یہ آشا دی کہ وہ جلد سے جلد ہنڈرڈ بنائیں تو وہ آج جو سکھا ختم ہوا ہے اور جہاں پر بہت زیادہ ضرورت تھی بھارت کے ٹیم کو اس پاری کی کیونکہ 480 رن کا ایک مشاہل سپور بنایا تھا آسٹریلیا نے اور وہاں پر ضرورت تھی کہ کوئی پلیئر اس ایک بار راجیب کے پاس بھی چلتے ہیں راجیب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویرات کولی کے لیے احمد آباد میں رن بنانا بھی ڈیو تھا روحی شرما کی کیاپٹنسی میں پہلے آدھر شتک اور اس کے بعد پہ شتک لگانا بھی ڈیو تھا آسٹریلیا کے خلاف کئی ریکارڈ توڑنا بھی ڈیو تھا یہ ایک نئے کانفیڈنس کی دستک ہے ویرات کولی کے لیحاظ سے بلکہ ڈیو کہ رہے ہیں راشید اور دو جار انیس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پنگ بول ٹیسٹ میں جو بانگلہ دیش کے خلاف کھلا تھا ہم نے کولکتا میں اس کے بعد سے لگتار ویرات کانٹریبیوشن تو دے رہے تھے ٹیسٹ کرکیٹ میں لیکن جو ایک ان کی ایمیج ہے کہ وہ شتک بھی رہے ہیں ہمیشہ شتک لگاتے ہیں شتکوں کے سلطان ہیں وہ شتک ان کے بیٹ سے نکل کر نہیں آرہا تھا تو یہ جو شتک ہے اور جو سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے اس شتک میں اگر آپ دیکھیں اپنی ایمیج کے اگنس جا کر انہوں نے بیکنگ کی ہے دو سو اکتالیس گیندے کھیلنا ان کے شتک کو اگر آپ اس سے پہلے کہ جتنے بھی تیسٹ شتک اٹھا کے دیکھیں گے بہت اٹیکنگ سنچوریز ہیں لیکن پانچ صرف انہوں نے چوکے لگائے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کتنے کمیٹیڈ تھے اس ایننگ کو کھلنے کے لیے اور دیکھیں اس سے بہتر پلیٹفرم ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک بڑے سکور کا رنچے ہم کر رہے ہیں اور اس میں ویرات کولی کا کنٹریبیوشن ہو اور کل ہم جب راجکماہ صاحب شہر کر رہے تھے راجکماہ صاحب سے ہم نے اس بات کا پرومیس لیا تھا کہ ویرات اگر شتک لگاتے ہیں تو ایک بات تو ہوتا ہے کہ احمداباد تیس مائز ہم جیتنے کی ستیتی میں آ جائیں گے اور اگر ویرات ٹی کے آس پاس تک بیٹنگ کر جاتے ہیں راشد تو یہ شتک اور بڑا بن جائے گا اور خاص بن جائے گا کیونکہ ورڈ ٹی شیمپیر شپ کے فائنل میں پہنچنا ہے پھر ویرات کا کنٹریبیوشن نظر آنے لگے گا اور ویرات کے بیٹ سے سفید جرسی میں کرکٹ میں شتک دیکھنا واقعی بہت سکھت احساس تھا جس طرح کی بلے باز بھی انہوں نے کی ہے آج حالانکہ ڈومیسٹک ڈراؤنڈ پر بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں ویرات کولی کیونکہ سچن تندلکر راہل درویر سنیل گوازکار ویرین سہواغ ان سبھی کا ریکارڈ توڑنا ہے اور بہت جلدی ویرین سہواغ کا تو کم سے کم ریکارڈ توڑ ہی دیں گے راج کمار سر مجھے ایسا تو لگتا ہے کہ آپ سے مجھے کہنا چاہیے پارٹی تو بنتی ہے کیونکہ یقیناً کئی ایسے سوتر واقعہ ہوتے ہیں جو آپ جیسے گروہ دیتے ہیں حال کے دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ویرات کولی نے جب سے کیپٹنسی چھوڑی ہے تب سے ان کا اگریشن بڑا کنٹرولڈ ہو گیا ہے کنٹرولڈ اگریشن کے ساتھ میں بلے بازی کرتے ہیں سٹانس میں اپنے پریورت تنبی کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چاہے وہ تیز گیند باز ہوں یا پھر سپینر ہوں ان کا سامنا ان کا مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے اگر گوڈ لیند پر بول ہے تو پھر کیسے سامنا کرنا ہے ہاف والی پر اگر گیند آتی ہے تو کیسے سامنا کرنا ہے یا پھر فل ٹوس کا سامنا کس طرح سے کرنا ہے حال کے دنوں میں یہ سٹریٹی جی میں اتنا زیادہ جو پریورتن ویرات نے کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہم یہ کہیں کہ راج کمار جی کے دیئے ہوئے ٹپس ہیں سر اچھے دیکھئے وہ اب اتنے مچور بلے باز ہو چکے ہیں اتنے ہنڈرڈز بنا چکے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ ان پرسطیوں میں کس طرح کی بلے باز ہی کرنی ہے انفورچنیٹلی پچھلے دو سال بہت اچھے نہیں رہے ان کے اور سب ہی تو آشا تھی کہ وہ نہیں کنسسٹنٹلی رن بنائیں گے جس طرح وہ پہلے بناتے آ رہے تھے لیکن یہ پچھلے ایک دو سال کووڈ کے وجہ سے کافی لیکن اب جس طرح سے کی فارم انہوں نے دکھائی ہے ٹی ٹونٹی میں اس کے بعد ونڈے میں بھی اور اب ٹیسٹ فیکٹ میں بھی آج انہوں نے ہنڈرڈ بنایا تو بہت ہی چاندار اپک لب دی ہے اور بلکل اپنے جیسے کہا پارٹی بلکل پارٹی بن دی ہے لیکن ایک چیز اور ہے کہ میچ کے چوتھے دن راجی جتنی میں نے نظر ڈالی ہے ویرات کولی نے دھیمی بلے بازی کی ہے پہلے سوشن میں ایک بھی باؤنڈری نہیں لگائی پچھ سے گند بازوں کو چکی مدد ملنے لگی ہے یہی ایک وجہ ہے کہ بہت سمحل سمحل کر کے کھلنا ہے کیا ویرات کے بھی ذہن میں یہ تھا ان کے دماغ میں یہ چلنا تھا گن کر کے تو بیٹھے ہوں گے نا ہم جیسے پترکانوں کی طرح کہ بھائی دن کتنے ہو گئے ہیں ایک ہزار دو سو چار دن ہو گئے ہیں بارہ سو چار دن اگر گزر جائیں تو یہ سمجھ لو کہ مجھے اب بہت کنٹرول ہو کر کے چلنا ہوگا کیوں راجیب جب بلکہ ٹھیک ہے راشید دیکھیں اور جب آپ شتک کتنے نزدیک ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آپ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور خاص طور سے احمدباد کی پچھ کا آپ انیلیسز کریں راشید تو یہاں پر بیٹنگ کرنا اتنا آسان ہے نہیں پہلے تینوں دن اگر آپ دیکھیں تو تین کے کم کے عوصت سے نبے اور کے جو کھیل ہوا ہے تین کے عوصت سے کم سے کرنے وہ اتنا آسان نہیں ہے اور اسی لیے ویرات شاید ایک سٹریٹیجی کے طریقے دھیمہ کھیڑنا ہے باقی کے بلے باز آکے اٹیک کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھرت نے آکے بہت اٹیکنگ بیٹل کی اکشار پٹیل نے آتیف شروعات کی ہے تو جو پہلا ٹارگٹ ہے کہ ویرات ایک اینڈ پر کھڑے رہے اور دوسرے اینڈ سے بیٹسمن آیا اور رن بنایا پہلا ٹارگٹ چار سو اسی کا جو آسٹیلیا کا سکور ہے اس کو پار کرنا اور پھر ایک اچھی خاصی لیڈ نینا یعنی کہ آپ ڈیڑھ سو پونے دو سو کی لیڈ اگر بناتے ہیں فچ میں تو پانچویں دن آسٹیلیا کو کھلنا نبوے اور بیٹنگ کرنا بہت آسان نہیں ہوگا راجیب ہم سو ساری آپ کو بیچ میں رکنا پڑھ رہا ہے راجکمار سار سے ایک آخری سوال میں لینا چاہتا ہوں راجکمار سار کہ آپ نے ویرات کولی کے کان میں یہ کہا ہے کہ بھائی مجھے یہ سال آپ کا ہی چاہیے شریلنکا کے خلاف ونڈے میں اس سال کے شروعات نے اپنے ادر شتک لگا دیا ہے لیکن آپ کو ٹیس میٹ میں شتک کا سوکھا جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا کہ آپ نے دھیرے سے کان میں کہہ دیا تھا کیا نہیں راجکمار میں نے جیسے کہا کہ وہ بہت دنوں سے بہت محنت کر رہے تھے انفرسنٹلی پچھلے ایک دو سالوں سے ہنڈر نہیں ہو رہا لیکن مجھے دوشی اس بات کی تھی کہ وہ اچھی پیپریشن کر رہے ہیں اچھی لے میں دکھ رہے تھے اچھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن وہ ایک جو ہنڈرڈ کا جو آگڑا ہے وہ نہیں بہت کر رہے تھے جس کی سب ہی کو امید تھی کہ ان کا کنورزن ریٹ ہاں بہت اچھا ہے وہ تیس تیلس رن بناتے ہیں تو سب ایکسپیک کرتے ہیں کہ وہ ہنڈرڈ بنائیں گے لیکن پسلے ایک دو سال سے ایسا نہیں ہوا